اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم موجود ہیں بلکل اوپن ایریا میں اور ایک زبردست ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے نزلہ اور زکام کے بارے میں نزلہ اور زکام کا ویسے تو کوئی موسم نہیں ہوتا چاہے وہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں ہر موسم میں یہ ہو جاتا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے اور کس چیز سے ہو جاتا ہے بعض اوقات تھنڈی ہوا لگنے سے بعض اوقات کوئی پانی پینے سے کوئی جوس وغیرہ یا آئس کریم یا کلفی وغیرہ کھانے سے بھی یہ ہو جاتا ہے اگر یہ نزلہ زکام بڑوں میں ہو جائے تو وہ پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے بچوں میں ہو جائے تو ایک دو دن تو وہ بلکل ناک میں دم کر دیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک بہترین سلوشن لے کر آئے ہیں اور آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس یہ ہے وکس اور اس کے ویپو رب وکس ویپو رب اور سیکنڈ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے گلوبل ویپر بام یہ تقریباً دونوں ایک ہی چیز ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے باقی اندر میٹیریل وغیرہ ایک ہی ہے اس کا جو استعمال ہے طریقہ کار وہ ہے بہت ہی آسان ہے ویسے اگر آپ اس کے اوپر پڑھیں تو یہاں پہ بھی ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ گلوبل ویپور بام بند ناک میں آرام پہنچاتا ہے اور زکام سے ہونے والے اثرات سے آرام دلاتا ہے استعمال اس کو کیسے کرنا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تین طریقے سے وہ کہتا ہے جناب کہ یہ آرام پہنچاتا ہے پہلا طریقہ یہ کہ سینے پر لگے بند ناک کھل جائے اور سانس لینا آسان بنائے نمبر دو پہ ہے گلے پر لگے خانسی میں آرام آ جائے نمبر تین ہے پیٹھ پر مساج کے ذریعے جسم کو گرمی پہنچائے اور زکام کے اثرات کو آرام بخشے اس کا طریقہ کار انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چائے کا چمچ گرم پانی میں ملا کر اس کی ادویاتی بخارات سانس میں لیں یعنی کہ پانی کے اندر یا چائے کے چائے کے تو نہیں پانی کے اندر ڈال کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے گرم پانی کے اندر ڈال لینا ہے آپ نے اس کو آپ جو بخارات نکلتے ہیں یعنی اس سے آپ نے سانس وغیرہ لینا ہے یہ چیز آپ دیکھ لیں ویپور بام اور اس کا گلوبل ویپور بام یہ انگلیش میں اس کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ ہے وکس جو بھی دونوں میں سے آپ کو مل جائے لیکن جو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں اور اس میں آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بام کے پانی کو دوبارہ گرم نہ کریں احتیاط ہے صرف بیرونی استعمال کے لیے اسے نگلنا یا ناک پر لگانا مذہر ہے اگر بخار ہو یا خانسی اور دیگر علامات موجود ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں آگ کے قریب نہ لائیں یا ابلتے پانی میں گرم نہ کریں یعنی پانی اگر ابل رہا ہو اور بچوں کی پاؤں سے دور رکھیں دوستو اس کا طریقہ ایکار آسان جو طریقہ ایکار ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی بڑے کو ندلہ زکام ہو جاتا ہے خانسی وغیرہ ہو جاتا ہے یا کسی چھوٹے کو ہو جاتا ہے جو میں اکثر استعمال کرتا رہتا ہوں اس کو آپ نے کھول لینا ہے کھولنے کے بعد تھوڑا سا بام آپ نے انگلی کے اوپر اٹھana ہے اور آپ نے ناک کے اوپر ایسے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ماتھے کے اوپر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو گلے کے اوپر لگانا ہے ناک کے اوپر لگانا ہے ماتھے کے اوپر لگانا ہے تھوڑا سا ایسے اٹھانا ہے ناک کے اوپر گلے کے اوپر اور ماتھے کے اوپر یعنی ان تین جگہوں پر آپ نے لگانا ہے مالش کرنا ہے ایک طرح کا آپ نے اس کو مالش کرنا ہے ناک کے اوپر اور آنکھوں کو بچانا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو آنکھوں کو بچانا ہے اس کے بعد یہ لگانے کے بعد اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جسٹ اس کے اوپر ایک کپڑا لپیڑ لیں یعنی آپ نے ماتھے کے اوپر ناک کے اوپر اور آپ نے گلے کے اوپر آپ ایک کپڑا لپیڑ لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پسینہ آئے گا اگر ناک سے پانی آرہا ہے تو پانی بند ہو جائے گا اگر خوشک خاخنسی ہے تو وہ بھی تبدیل ہو جائے گا بلگامی خانسی میں تبدیل ہو جائے گا کیا آپ کو فوراً یہ آرام پہنچا گے اور زیادہ تر بچے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں رات کے ٹائم خصوصا ہم جب سونے کا ٹائم ہو جب ان کا ناک بند ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے مام باپ کے لیے کہ بچے سوتے نہیں ہیں روتے رہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا بام آپ نے انگلی کے اوپر اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد آپ نے ناک کے اوپر لگانا ہے اور ماتھے کے اوپر لگانا ہے اور گلے کے اوپر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کپڑا لپیڈ لینا ہے یہ ایک دن میں آپ دو سے تین مرتبہ بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر رات کو لگا کر سو جائیں تو بہت ہی بہترین ہے اس سے آپ کا بند ناک جو ہنا وہ کھل جاتا ہے اور خانسی بھی ختم ہو جاتی ہے جلد از جلد یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور میں یہ اکثر کرتا رہتا ہوں یہ لگانے کے بعد آپ نے اوپر کپڑا لپیڈ لینا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ناک کے اوپر بھی کپڑا لپیڈ لیں کر سانس میں کوئی پریشانی ہے دشواری ہے تو آپ ناک کو کھلا چھوڑ دیں باقی جو گلہ ہے اور آپ کا ماتھا ہے اور سارا ہے اس کے اوپر آپ کپڑا لپیڈ لیں اور یہ والا طریقہ آپ لازمی اپنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے اور آپ مجھے انشاءاللہ کمنٹس کے ذریعے بھی ضرور بتائیں کہ بہت ہی زبردست چیز ہے اس سے جو آپ کا پانی آ رہا ہے وہ بند ہو جاتا ہے خوش کھانسی جو ہے وہ بھی بلگمی کھانسی میں تبدیل ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے لگانے کا طریقہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ